وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پبندیاں لگانے والے قانون کی واپسی کی بنیادی وجہ صرف فیس بک گوگل اور ٹویٹر کی اپنی سبسز بند کرنے کی دھمکی ہی نہیں تھی بلکہ حکومتی منظور کردہ قوانین میں وہ آٹھ سنگین آئینیس حکم بھی تھے جن کی نشاندہی قانون نافذ کرنے کے بعد ہوئی اور جن کا دفاع کسی بھی عدالت میں ممکن نہیں تھا یاد رہ کہ وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں بنائے گئے سوشل میڈیا قوانین کے نفاظ پر وقتی طور پر عمل درامت محتل کر دیا ہے اور مجوزہ قوانین پر مشابرت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی قبینا سے منظور کردہ سوشل میڈیا قوانین میں آٹھ سے زائد سنگین حکم سامنے آئے تھے قانونی ماہرین نے واضح کیا تھا کہ سوشل میڈیا قوانین آئین کے آرٹیکل 10 اے پی ٹی اے ایکٹ 1996 اور الیکٹرونک جرائم روک تھام ایکٹ سن 2016 سے مصادم ہیں اگر ان کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا تو ان قوانین کا دفاع کرنا ناممکن ہوگا چنانچہ حکومت کو تجویز دی گئی کہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے ان قوانین پر عمل درامت روک دیا جائے تاکہ حکومت کو اس حوالے سے مزید کسی حضیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسری طرف سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے بھی سوشل میڈیا قوانین میں سنگین قانونی خلاف ورزیوں کی تحریری نشاندہی کرتے ہوئے ان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے چیلن خصوصی کمیٹی سینٹر قہدہ بابر کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایکٹ سن 1996 میں اور الیکٹرونک جرائم روک تھام ایکٹ سن 2016 میں قانون سازی پر عمل درامت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے جبکہ نئے رولز میں یہ اختیار نیشنل کواڈینیٹر کو دینا بنیادی قانون سے مسادم ہے ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ سن 1996 کے تحت الیکٹرونک جرائم پر تین سو پچاس ملین روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے جبکہ نئے قانون میں جرمانہ پانچ سو ملین روپے کرنا قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے سینٹر قہدہ بابر کا مزید کہنا ہے کہ نئے قانون میں جرمانے کا اختیار پی ٹی اے کی بجائے نیشنل کواڈینیٹر کو دینا بنیادی قانون سے مسادم ہے اسی طرح نئے قانون میں ملزم کو سننے یا نہ سننے کا اختیار دیا گیا ہے حالانکہ کسی بھی ملزم کو نہ سننا بنیادی انسانی حقوق اور ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ کی سریحاں خلاف ورزی ہے سوشل میڈیا رولز میں سزا کے خلاف اپیل کا فورم ہائی کورٹ ہے جبکہ پی ٹی اے ایکٹ سن 1996 کے مطابق یہ فورم ٹرائبونل ہے اب سوال یہ ہے کہ کس قانون کے تحت اس کا اپلٹ فورم ٹرائبونل کی بجائے ہائی کورٹ قرار دیا گیا اسی طرح پی ٹی اے کے پاس لائسنسز ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہے سینٹر قہدہ بابر نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کمپنی کا لائسنس ہی نہیں تو پی ٹی اے اسے کیسے ریگولیٹ کرے گا کیا سوشل میڈیا قوانین بنانے سے پہلے پی ٹی اے وزارت قانون اور ایف آئی اے سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی نئے سوشل میڈیا قوانین کی ڈرافٹنگ انتہائی ناکس انداز میں ہوئی عمومی طور پر رولز بنیادی قوانین کے تحت بنائے جاتے ہیں نئے سوشل میڈیا قوانین میں رولز بنیادی قوانین کے دائرہ کار سے باہر بنائے گئے ہیں اس لئے نئے سوشل میڈیا قوانین نہ صرف بنیادی انسانی خوب کے خلاف ورزی ہیں بلکہ آئین کے بنیادی رہانچے کے خلاف تشکیل دیا گئے ہیں لہذا سفارش کی گئی ہے کہ ان پر فوری عمل درامت روکا جائے یاد رہی کہ حکومت کے جانب سے سوشل میڈیا قوانین متعارف کرائے جانے کے فیسٹے کے بعد فیس بک گوگل اور ٹویٹر نے پاکستان میں اپنی سرویسز بند کرنے کی دھمکی دی ہے اس حوالے سے ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن گروپ نے مجوزہ سوشل میڈیا ریگولیشنز کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کو خط بھی لکھا ہے ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن گروپ نے خط میں کہا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین پر عمل اے آئی سی کے لئے مشکل ہے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گوگل، فیس بک اور ٹویٹر سرویس بند ہونے سے ستر ملین سارفین متاثر ہوں گے ان قوانین سے عام سارف اور کاروباری حضرات بھی بری طرح متاثر ہوں گے خط میں کہا گیا ہے کہ نئے قوانین کے تحت پاکستان میں سب سے زیاری رکھنا مشکل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا